بات بے بات پہ اپنی ہی بات کہتا ہے میرے اندر میرا چھوٹا سا شہر رہتا ہے دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلیش مصرہ سیزن فائیو کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے جمشید کمر صدیقی کی لکھی کہانی تھوڑی سی بے وفائی رات کافی گزر چکی تھی کلکتہ کے جادوپور میں گڑیا ہاتھ بازار بند ہو چکا تھا اس وقت تک پورے جادوپور میں بجلی نہیں پہنچی تھی اس لئے سناتا جلدی ہو جاتا تھا میں اپنا لیڈر بیگ ہاتھ میں لٹکائے تیزی سے گزر رہا تھا بار بار نظر کلائی گھڑی پر جاتی تھی اور میں من ہی من حساب لگاتا تھا بس اگلے سات منٹ میں بڑھلا مندر پھر وہاں سے یونیورسٹی کروز کر کے ایک کلومیٹر ہی بچے گا سینس آپ کا مکان ان کے ہیں تو بجلی بھی ہے دور سے دکھنے لگے گا پتہ نہیں میرے قدموں کی رفتار زیادہ تھی یا دھڑکنوں کی میں ہافتے ہوئے چلتے چلتے اپنے بیگ میں رکھی دوائیوں کا حساب بھی لگا رہا تھا کہ کہیں میری پتنی راوتی نے بیگ تیار کرتے وقت کوئی دوائی چھوڑ تو نہیں دی تھی لیکن پھر یہ بھی خیال آتا تھا کہ جس مریض کو دیکھنے میں جا رہا ہوں اسے ویسے بھی دوائیوں کی ضرورت کہاں ہے توشی سین نام تھا اس کا چھبیس سال کی تھی ناک کھڑی آنکھیں گہری ہونٹوں کے نیچے ایک دل سندر تھی میں نے اس کے بستر کے بغل میں اس سفید پھولوں والے چھوٹے سے پودے کے گملے سے سٹا کر رکھی ایک پرانی تصویر میں دیکھا تھا جو شاید اس کے کالج کی ٹائم کی تھی کہ جب وہ صحت مند تھی تو اس کے بال گھنگرالے اور گھانے تھے توشی کو دل کی وہ بیماری تھی جس کے بعد بمبئی اور کلکتہ کے بڑے ہسپتالوں نے جواب دے دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اس کے پاس اب دو چار مہینے سے زیادہ وقت نہیں ہے توشی کے پتا دیباشیش سین جادوپور یونیورسٹی میں انگریزی ساہت کے پروفیسر تھے ان سے میری جان پہچان میرے مکان مالک پروین بابو نے کروائی تھی جانتے سین صاحب بھی تھے کہ میرے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جب بھی توشی درد سے کراہتی تھی تو وہ مجھے بلوا لیتے تھے آئے ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں گاڑی نہیں بھیج پایا آئے 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 دروازے پر انتظار کر رہے دیباشیش سین نے میرے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں نے جواب میں کہا انہوں نے کرتے پر کندے سے ہوتی ہوئی ترچھی شال ڈالی ہوئی تھی وہ توشی کے کمرے کی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے دروازے کھلا تو سامنے توشی سینے پر ہاتھ رکھے کراہ رہی تھی وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے کناروں پر کھڑکیاں تھیں اور ان سے لٹکتے ہوئے سفید پردے ہوا میں اڑ رہے تھے سفید بستر پر لیٹی ہوئی توشی کی آنکھیں مجھے دیکھتے ہی چمک اٹھیں آ گئے بڑی دیر کر دی اس نے مسکر آ کر کہا ذرا دیر اور کرتے تو میں میں مر جاتی ایسے نہیں کہتے توشی میں نے اس کے پاس جاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اہستہ سے چوم لیا میں نے پلٹ کر دیباشیش صاحب کی شرمندہ آنکھوں میں دیکھا انہوں نے نظریں چرائیں اور دروازہ آٹکا کر باہر چلے گئے میں بستر کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گیا اور توشی کی ان آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا جن میں میرے لیے بے پناہ محبت قطرہ قطرہ سانس لے رہی تھی توشی کی آنکھوں میں میرے لیے پیار تھا پر کیا یہ آدھا سچ تھا اگر ہاں تو باقی کا آدھا سچ کیا تھا کیا میں بھی اس سے پتہ نہیں میں نہیں جانتا ہاں یہ ضرور جانتا تھا کہ شادی شدہ شخص کسی اور لڑکی کے لیے دل میں احساس لے کر پھرے یہ گناہ ہے لیکن توشی کے پاس بیٹھ کر لگتا تھا کہ سارے گناہ و سباب میں کوئی فرق نہیں رہا ہو یہ تھوڑا اٹھ کے بیٹھو اور یہ دوا کھاؤ میں نے اس کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا تو وہ مجھ کو دیکھنے لگی یہ درد بھینا سینے سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے دیگور کی کسی قویتہ کے پریم کی طرح اس نے کہا تو میں نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے پوچھا کوئی دوا مس کی تھی کیا اس نے گلاس ہونٹوں سے ہٹا کر کنارے رکھی میز پر رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا دوا وقت پر کھاؤں گی تو موت ٹل جائے گی کیا میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا کوئی جواب کہاں تھا میرے پاس تم ٹھیک ہو جاؤگی دیکھنا میں نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا دماغ کہہ رہا تھا کہ ہاتھ مجھے پیچھے کھینچ لینا چاہیے لیکن دل انکار کر رہا تھا وہ بولی پتہ ہے مجھے زندگی میں بہت پیار ملا ماں کا بابو جی کا دادا کا دوستوں کا لیکن ایک پیار ہوتا ہے جو ان سب سے الگ ہوتا ہے اس پیار کی کشش الگ ہوتی ہے اس میں پیار کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے پر من سے ہڑتا ہے زندگی خوبصورت لگتی ہے وہی پیار مجھے آپ سے ہوا ہے ڈاکٹر تو کیا ہوا کہ میں کچھ مہینوں میں ہی شھھھھ میں نے اسے چپ رہنا کا اشارہ کیا اس کی آنکھوں کے کناروں سے لڑکتے ہوئے آنسو پہنچے اور من بدلنے کے لئے کہا تو آج کا وطہ نہیں سنوگی وہ مسکرائی ضرور کہتے ہوئے اس نے پاس رکھی ایک کتاب اٹھا کر میری طرف بڑھا دی ربندنا ٹیگور کی تصویر والی اس کتاب میں بکمارک لگا تھا آخری کے دو پنوں سے پہلے میں نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا اگر پیار میں اور کچھ نہیں کیول درد ہے پھر کیوں ہے یہ پیار کیسی مرکتہ ہے یہ رکت میں جلتی اچھاؤں اور آنکھوں میں چمکتے پاگلپن کے ساتھ مرستھلوں کا یہ بارم بار چک کر کیوں میں نے کویتہ پوری کی تو دیکھا وہ سو گئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک سفید پھول تھا جو اس نے بگل میں رکھے گملے سے توڑا تھا شاید مجھے دینے کے لیے جیسے وہ ہر بار دیتی تھی کچھ دیر بعد میں گاڑی کی پشلی سیٹ پر بیٹھا گھر واپس جا رہا تھا وہ سفید پھول اب بھی میرے ہاتھ میں تھا لیکن ذہن میں بہت ساری گلانی اور ایک سوال تھا کیا جو میں کر رہا تھا وہ اراؤتی کے ساتھ دھوکھا نہیں تھا ارے تھوڑی مدد کروا دیجئے ایسی کون سی خبر آگے کی اخبار ہی نہیں چھوٹ رہا ہے ایک دو پہر گھر کے پیچھے والے کمرے میں بڑے والے ٹرنک سے گرم کپڑے نکالتے ہوئے اراؤتی بڑھ بڑھ آ رہی تھی ارے ابھی وقت ہے بھائی اگست میں کوئی گرم کپڑے دھوک میں ڈالتا ہے کیا ہاں تم بھی نا اچھا آتا ہوں کہہ کر میں اس کمرے کی طرف جانے لگا تب ہی کھٹاک کی تیز آواز اور اراؤتی کی چیخ ایک ساتھ گونجی ارے کیا ہوا چلاتا ہوا میں کمرے میں پہنچا تو دیکھا ٹرنک کا ڈھککن بند ہو کر اراؤتی کے ہاتھ پر تھا تھوڑی سی میٹھی توتو میمے کے بعد میں اس کی باہن پر ٹیٹنس کا انجیکشن لگا رہا تھا ارے تمہارے تو ہاتھ کہاں پر ہیں کیسے ڈاکٹر ہو اس نے شرارت سے کہا تو میں ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بولا ڈاکٹر کتنا بھی تجربے کار ہو میڈم جب باہن کسی اپنے کی ہوتی ہے تو انجیکشن لگاتے وقت ہاتھ کہاں پھی جاتا ہے اراؤتی کی آنکھوں میں میں نے اس پل کچھ چمکتے ہوئے دیکھا وہ کم پڑھی لکھی تھی اسے کتابی گیان نہیں تھا لیکن بہت سمجھدار تھی اور کھانا بنانا گھر سجانا گرہستی چلانے میں بہت اچھی تھی میں چاہتا تھا اس کو بلکہ بہت چاہتا تھا آج کل آپ مجھ سے نظریں کیوں چورانے لگے ہیں اس نے یہ بات اچانک سے کہی تو اس کی بہاں پر روئی رگڑتے میرے ہاتھ اچانک رک گئے نہیں ایسا تو کچھ نہیں میں نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولی بات بھی کم کرتے ہیں کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں پھر مسکر آ کر بولی کہیں کوئی اور تو پسند نہیں آگئی پہاگل ہو گیا تم کچھ بھی بولتی ہو غصے میں جھٹکے سے بیک بند کرتے ہوئے میں باہر چلا گیا وہ مجھے غور سے دیکھتی رہی شاید میری جھنجلاہٹ نے اسے بتا دیا تھا کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں اس دن کے بعد ایراوٹی مجھے پہلے سے زیادہ غور سے دیکھنے لگی تھی میں کلینک جاتا تو وہ دروازے پر کھڑی رہتی شاید اس نے میری جھنجلاہٹ میں میری خاموشی پڑھ لی تھی ایک شام میں کلینک سے گھر لوٹا تو میرے ہاتھ میں مٹھائی تھی ایرا ارے کہاں گئی یہ مہن بھوگ لائے ہوں کہتے ہوئے وہ ہرے رنگ کے پتے میں لپٹی مٹھائی جس پر دھاگا لپٹا تھا میں نے میز پہ رکھا اور جوتے اتارنے لگا ایرا میں نے آواز دی تو وہ رسوئی سے آہستہ سے باہر نکلی فیتہ کھولتے ہوئے میرے ہاتھ اسے دیکھ کر ٹھہر گئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور بے پناہ غصہ بھی وہ جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی میں تیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ بات کیا ہے کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے اپنی بند مٹھی میری طرف بڑھا کر کھول دی جس میں کچھ مرجائے ہوئے سفید پھول میری تھوڑی سی بے وفائی کا ثبوت دے رہے تھے دنیا میں خاموشی سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا ارابتی اگر اس شام خوب چیختی سوال جواب کرتی تو شاید میرے پاس بھی موقع ہوتا اسے سمجھانے کا منانے کا یا شاید جھٹلانے کا لیکن اس نے خاموشی اس طرح اختیار کر لی کہ میرے پاس سوائے شرمندہ ہونے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کپڑے دھوتے وقت میری قمیز سے اسے وہ سفید پھول کیا ملے ارابتی نے حقیقت پتہ لگا لی اس نے آس پاس کے لوگوں سے سیند صاحب کے ڈرائیور کے بارے میں پتا کیا جو اکثر مجھے لینے آتا تھا اور وہاں اسے کسی نے بتا دیا کہ میں سیند صاحب کی بیٹی توشی کا علاج کرنے کے لے جاتا ہوں کھانا ٹیبل پر رکھا ہے یہ کہہ کر ایرا دوسرے کمرے میں جاتی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا میں اس کمرے میں جاتا تو وہ باہر بیلکنی پر پھیلے سوکھے کپڑے اتارنے لگتی میں اس کے پیچھے رسوئی میں جاتا تو وہ چھت سے اچار اٹھانے کے بہانے چلی جاتی یوں تو بستر پر لیٹے ہوئے ہمارے بیچ کا فاصلہ کچھ کروٹوں کا تھا لیکن یہ فاصلہ ہمارے رشتوں کی دوریوں کو ہر روز بڑھا رہا تھا میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خاموش تھی اتنی خاموش کہ خاموشی چوبنے لگی تھی حالانکہ مجھے یقین تھا کہ ایراوٹی جانتی ہوگی کی میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی ناراضگی جائز تھی ایراوٹ کلینک کی چابی نہیں مل رہی کہیں دیکھو ایک صبح کلینک جانے کے پہلے میں نے جان بوچ کر چابی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر آئینے کے بغل والی کیل پر ٹانگ دیا تھا سوال پوچھ کر میں اس کی طرف دیکھنے لگا مجھے پتا تھا کہ اب چابی ڈھونٹے ہوئے وہ کم سے کم اتنا تو کہے گی کہ یہیں دراز میں تو رہتی ہے کہاں گئی وہ آئی اور میں اسے دیکھنے لگا وہ سیدھے آئینے کے پاس پہنچی کیل سے چابی اتار کر میری ہتھیلی میں رکھا اور بولی گھر میں کھڑکیاں بہت ہیں میں نے نظر گھومائی تو رسوئی والی کھڑکی کھولی تھی اس نے مجھے چابی ٹانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ رسوئی کی طرف بڑھی اور میں چابی لے کر باہر کی طرف کچھ قدم بعد دونوں لوگ رکے رخ ایک دوسرے کی طرف کیا اور زور سے ہسے یہ ہسی بہت دن بعد گونجی تھی ہمارے گھر میں میں ہستے ہستے اس کے گلے لگ گیا اور تب ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ ہستے ہستے رونے لگی ہے مجھے معاف کر دو ایرا وعدہ کرتا ہوں توشی سے اب کبھی نہیں ملوں گا میں نے کہا تو اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم گئیں وہ غور سے دیکھ رہی تھی میری آنکھیں جو بتا رہی تھی کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور یہ بھی کہ یہ سچ میرے لئے کتنا مشکل تھا کہنے کو ہماری چھوٹی سی دنیا میں مسکراہٹیں لوٹ آئیں تھیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ توشی سین اس کی باتیں اس کا درد اس کی محبت میں بھولانا ہی پا رہا تھا میں اس کی وہ محبت تھا جس کی چاہت اس نے زندگی کے آخری موڑ پر کی تھی وہ لڑکی جس کے جسم کی ہر نس درد سے پھٹ رہی تھی اور اسے میرے نام سے راحت ملتی تھی وہ وہ ان سوکھے ہوئے ہونٹھوں سے میرا نام لیتی تھی جن پر موت نیلی سیاہی سے اپنا نام لکھنے کو بیتاب تھی یہ بے وفائی تھی یا عشق جو بھی تھا پاک تھا لیکن اراوتی بس یہ ایک نام مجھے روک لیتا تھا وہ اتوار کی دو پہر تھی میں نے اراوتی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے باہر گھومانے لے جاؤں گا وہ خوش تھی بہت اس دوران اراسے کیے وعدے کے مطابق میں سین صاحب کے ڈرائیور کو کئی بار واپس لوٹا چکا تھا لیکن دو دن پہلے جب وہ آخری بار آیا تھا تو ایک کاغذ لے کر آیا تھا بھیجوایا ہے بٹیا نے یہ کہہ کر کاغذ تھما کر چلا گیا تھا اس لفافے میں خط تھا جس کی تہوں میں وہ سفید پھول بھی تھا میرے بیگ میں رکھا وہ خط میں اب تک نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا موت کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں پتا لیکن جو بھی ہوگا اس سے کم بہانک ہوگا ایٹھی ہوئی رگیں پھٹتی ہوئی لگتی ہیں سانس سینے میں پٹک جاتی ہے درد جسم بارود کی طرح یہاں وہاں پھٹتا ہے لیکن جانتے ہیں کہ ان سب تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف آپ کا نہ ہونا ہے ایک مرتی ہوئی پریمکا کی آخری خواہش پوری کر جائیے نا آئیے کہ ٹیگور کی وہ آخری قوتہ سننی ہے مجھے اور ہاں ایک آخری خواہش اور وہ وقت جب روح میرے جسم سے نکل رہی ہوگی تب ایک بار صرف ایک بار اپنے پیار کا ثبوت دے دیجئے گا ایک بار صرف ایک بار میرے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیجئے گا ہاں آپ کی قسم پھر جی اٹھوں گی آپ کی مرتی ہوئی پریمکا توشی سین چلے پھر میں تو ہو گئی تیار اراؤتی کی آواز سے میرا دھیان ٹوٹا تو میں نے ہر بڑھاتے ہوئے کہا ہاں ہاں چلو بجھے من سے میں تیار ہوا اور گھر کے باہر آ کر کنڈی لگانے لگا لیکن ٹھیک اسی وقت ایک آواز سے چونک گیا ڈاک صاحب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی ڈرائیور تھا توشی بٹیا کہتے کہتے وہ رک گیا کیا وہ اسے بولتے کیوں نہیں میں نے اس کے کندے پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے کہا تو وہ بولا بس ناجک پکھت ہے چل دیجئے اراؤتی کی نظریں مجھ پر گڑی تھی کہ اب میں کیا کروں گا میں نے اسے کہا اراؤتی کی نظریں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا اچانک میں مڑا اور ڈرائیور سے کہا چلیے میں چلتا ہوں میں ہر بڑایا ہوا سین صاحب کے بنگلے میں داخل ہوا اور تیزی سے توشی کے کمرے کی طرف بھاگا توشی اس سفید پردوں والے کمرے کے پیچھے دروازوں کو ڈھکیلتے ہوئے میں نے آواز لگائی توشی سامنے تھی جسم تھنڈا چہرہ ڈوبا اور آنکھیں چڑھی ہوئی کچھ نہیں ہوگا تم کو دیکھو میں آ گیا ہوں اس کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے میں نے بھرے گلے سے کہا تو اس نے پکڑ کس لی وہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی جو نہیں کہہ پا رہی تھی مجھے ماف کر دو توشی میں آنا چاہتا تھا لیکن میں نے آستین سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور اس سے مافی مانگتا رہا لیکن کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک توشی نے ایک زور کا جھٹکہ لیا جیسے اسے سانس ہی نہ آ رہی ہو توشی ٹھروں میں انجیکشن دیتا ہوں تم کو کہتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو یاد آیا کہ ہر بڑی میں بیگ تمہیں لایا ہی نہیں توشی تڑپ رہی تھی میں نے غصے میں دیوار پہ ہاتھ مارا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ تب ہی میرے پیچھے دروازہ کھلا پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ میں بیگ لیے اراوتی کھڑی تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں توشی کا وہ خط بھی تھا وہ آگے آئی اور بیگ مجھے تھما کر دیوار سے سٹ گئی میں نے انجیکشن بھرا اور توشی کی باہن پر لگانے کی کوشش کی لیکن آج پھر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے میرے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر اراوتی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں میں نے بمشکل انجیکشن لگایا میں نے اس کے گال ہلاتے ہوئے کہا لیکن کوئی جواب نہیں آیا نبز ابھی چل رہی تھی میں نبز دیکھی رہا تھا کہ کمرے میں ایرا کی آواز گونجی میں نے پلٹ کر دیکھا تو ٹیگور کی کتاب کا آخری پنہ کھولے وہ پڑ رہی تھی پیار آتا ہے اپنی سورگواسی چھائیوں کے ساتھ پھر بھی نہ جانے کیوں ہمیں استتو کو نگلتے اس کوہرے کی تلاش رہتی ہے کوتہ ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی تھی توشی کا جسم اکڑنے لگا تھا درد چہرے پر دکھ رہا تھا اراوتی میرے پاس آئی اور مجھے ایک اشارہ کیا وہ اشارہ پا کر میں کانپ گیا اس نے کہا کہ میں چوم لوں توشی کا ماں تھا ایک آخری بار وہ یہی چاہتی ہے میں نے کچھ پل ارا کو دیکھا اور پھر میں جھکا توشی کے چہرے کی طرف اور اس کے ماتھے پر میں نے ہونٹھ رکھ دیئے ارا غور سے دیکھتی رہی کہ میرے آنسو لڑک کر توشی کے چہرے پر گر رہے تھے اور پھر میں نے دیکھا توشی کے چہرے پر آئی ایک چھٹکی بھر مسکراہت اس کے سوکھے ہونٹھوں کی دراریں ذرا سی پھیلیں اور پھر واپس ایک چھٹکی کے ساتھ نبز تہر گئے کمرہ بلکل خاموش تھا میری نظر سفید پھولوں والے اس پودھے پر پڑی جس کا ایک آخری پھول میرے لئے اب بھی مہک رہا تھا میری تھوڑی سی بے وفائی کا آخری ثبوت بن کر بس اتنی سی تھی یہ کہانی